بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹوڈنٹ صاحب یہ ہمارے پاس قویشن نمبر سیون ہے Using the technique of the theorem 6.21 اس سے پہلی ویڈیو کے اندر میں نے سٹوڈنٹس یہ theorem ہی پروف کیا ہے 6.21 اور اس کے اندر ہم نے costing out والی تقنیق کو use کیا تھا کہ اگر ویکٹرز جہاں ہیں وہ linearly dependent ہے تو پھر ایک ویکٹر کو باقی ویکٹرز کی linear combination میں لکھا جا سکتا ہے تو وہ ویکٹر اس کو ہم کاسٹ اوٹ کریں گے remaining ویکٹرز کو پھر دیکھیں گے اگر وہ linearly independent ہیں تو پھر ایک ویکٹر کو باقی دو ویکٹرز کی linear combination میں لکھا جا سکتا ہے اور اس طرح یہ process جو ہے وہ چلاتے جائیں گے یہاں تک کہ جو ہے وہ ہمارے پاس ویکٹرز جو آ جائیں گے وہ linearly independent ہوں گے تو اب یہاں پہ ہمارے پاس سٹوڈنٹس یہ set given ہے اس وقت جو ہمارے پاس set ہے وہ ہے 1-3-1 2-1 1-4 2-6 2-1 10 7 یہ ہمارے پاس آر کیوب میں ہم نے وہ کیا کیے ہیں ویکٹرز لے لی ہیں کاسٹنگ اور دی ویکٹرز which are linear combination of the others find a linearly independent subset of the given set spanning the same subspace اچھا اب یہاں پہ دیکھیں سٹوڈنٹس کہ یہ جو ہمارے پاس دو ویکٹرز ہیں ٹھیک ہے ایک یہ ویکٹر ہے اور ایک یہ ویکٹر ہے اس میں سے اگر ہم 2 کو کامل لے لیں 2 کو کامل لیں گے تو یہ ہمارے پاس ویکٹر ہے minus 2 minus 2 6 minus 2 اس میں سے میں اگر minus 2 کو کامل لے لیتا ہوں تو 1 minus 3 اور 1 آجے گا اس کا مطلب یہ جو ویکٹر ہے وہ اس ویکٹر کی linear combination ہے scalar number سے ہم multiply کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ اس کی جو ہے یا اس کو اس کے multiple میں لکھا جا سکتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ہم اس set کو جو ہے وہ اس میں سے کیا کر سکتے ہیں cast out کر سکتے ہیں اس کو جو ہے وہ کیا کر سکتے ہیں cast out جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے تو پھر ہمارے پاس set اب کیا رہ جائے گا وہ رہ جائے گا 1 minus 3 1 یہ 2 1 minus 4 اور minus 1 10 اور minus 7 پھر ہم کیا کریں گے چیک کریں گے اس میں سے کہ کون سا ویکٹر جو ہے وہ کیا ہے باقی دو ویکٹر کی linear combination ہے تو اگر ہم اس ویکٹر کو students جو ہے وہ چیک کریں تو یہ ہمارے پاس کیا ہے minus 1 10 minus 7 اس ویکٹر کو ہم لکھنا چاہتے ہیں ان دو ویکٹر کی linear combination میں دو ویکٹر کی linear combination میں تب لکھا جائے گا کہ اگر ہم اس کی linear combination بنائیں تو ہمارے پاس a اور b کی finite values ہیں defined values ہیں تو یہ a into 1 minus 3 1 اور plus b into 2 1 اور minus 4 ہم نے کیا کرنا ہے اس کو simplify کر کے دونوں ویکٹرز کو آپس میں compare کرنا ہے اور یہاں سے ہمارے پاس 3 equations آ جائیں گے کیسے یہ minus 1 10 minus 7 is equal to اس کو multiply کرو اندر a سے تو یہ a minus 3a اور یہ a آ جائے گا plus یہ 2b b اور minus 4b آ جائے گا پھر ہم کیا کرتے ہیں ان کو آپس میں add کر لیتے ہیں تو یہ بن جائے گا a plus 2b minus 3a plus b a minus 4b یہ آ جائے گا minus 1 10 اور minus 7 آ گیا اب ہم نے کیا کرنا ہے students یہاں سے اگر comparison کریں تو یہ دیکھیں a plus 2b is equal to minus 1 minus 3a plus b is equal to 10 and a minus 4b is equal to minus 7 یہ کیا ہے minus 7 ہے اس کو میں 1 کہہ لیتا ہوں اسے 2 اور اسے 3 کہہ لیتے ہیں 1 اور 2 کو اگر students ہم کیا کریں solve کریں تو یہ a اور b کی ہمارے پاس جو value آتی ہے اس کو یہ third equation کے لیتے ہوں سب کیا بنے گا یہ students آئے گا 7 a cancel تو یہ minus 21 a is equal to minus 3 a کی value کیا آگئی ہے minus 3 کسی ایک میں جو ہے وہ put کر دیں یہاں پہ a plus 2 b is equal to minus 1 ہے تو minus 3 plus 2 b is equal to minus 1 2 b is equal to minus 1 plus 3 2 b is equal to 2 b is equal to 1 تو یہ a اور b کی values آگئی اب یہاں پہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایسے لکھا جا سکتا ہے minus 1 10 minus 7 vector کو ہم لکھ سکتے ہیں اس کی جگہ پہ آپ کیا کریں 3 put کریں تو یہ آجے گا minus 3 put کریں 1 minus 3 1 اور ادھر 1 put کریں تو یہ آجے گا 2 1 minus 4 اس کو سمپلیفائی کرو گے تو یہ ہی vector آئے گا اس کا مطلب یہ جو vector ہے ان دو vectors کی linear combination ہے تو ہم اس vector کو بھی کیا کریں گے cast out کر لیں گے minus 1 اور 10 ریج اس کو بھی جو ہے وہ cast out کیا یہ بھی cast out ہو گیا اب جو students ہمارے پاس set بچا ہے وہ یہ دو vectors ہیں اور ان دو vectors کو دیکھتے ہیں کہ یہ ایک دوسرے کا multiple ہے اگر تو multiple ہیں تو یہ linearly independent ہوں گے multiple نہیں ہے تو یہ linearly independent ہوں گے 1 اور 2 1 minus 4 ٹھیک ہے تو اب آپ یہاں پہ نوٹ کریں کہ کوئی بھی vectors جو ہیں وہ دوسرے کا scalar multiple نہیں ہے اس کا مطلب these vectors are linearly independent دیکھ ہے یہ جو set ہے ہمارے پاس اس کے اندر جو vectors ہیں وہ linearly independent ہیں اور یہ span بھی کرتے ہیں اور یہ ہم نے اس کے اندر سے ہم نے جو ہے وہ ویکٹر جو ہے وہ سب سیٹ لینا تھا کہ جس میں ویکٹر جو ہیں وہ کیا ہیں وہ جس کے ویکٹر جو ہیں وہ linearly independent ہیں اور یہ اس کے ویکٹر linearly independent ہیں ان کو آپ پروف بھی کر سکتے ہیں باقی یہ ہے کہ ہمارے پاس تھیورم تھا ہوں تو ایک ویکٹر دوسرے ویکٹر سکیلر ملٹیپل میں یا لینئر کمبینیشن میں لکھا جا سکتا ہے ایسا یہاں بھی possible نہیں ہے تو یہ تھا سٹوڈنٹس ہمارے پاس اس کا جو question number seven ہے اس کا first part next ویڈیو کے اندر ہم discuss کریں گے اس second part کو اپنا خیار رکھیں اللہ حافظ